اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بریڈ گریل پٹیٹو رول کی ریسپی جو کہ بہت آسان بہت مزے کی اور بہت کرسپی سے دیکھیں یہ بنکی تیار ہوئے ہیں جو کہ بچوں کے لینچ میں بنا کے دے دے سکتے ہیں آپ ٹی ٹائم میں بنا کے دے سکتے ہیں آپ اور آئیں دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے لئے میں نے پانسو گرام آلو لیا ہے جس میں میں نے درمیان سے کٹ لگا کر اسے ہم نے بوائل کر لیا ہے کیونکہ میں نے اس لئے اس تھوڑی لیس آجاتی ہے اور اگر اسے ہم چھیل کے اور ہاف کٹ کر کے نہیں اسے ہم بوائل کریں گے تو لیسپی میں بلکل نہیں آئے گی اور اس کے ساتھ انہیں ہم میش کر لیتے ہیں اور ایک میشر لے لیتے ہیں میشر کی مدد سے اسے ہم میش کر لیں گے آپ چاہیں آپ سے فوق کی مدد سے بھی میش کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم سارے آلو اس میں سے میش کر لیں گے اور یہ سارے آلو میش کر لیا ہے ہم نے اور اب اس میں تھوڑ سے ہم پاورڈر مسالے شامل کر دیں گے اور ساتھ اس میں ہم ہری میش شامل کریں گے اور ہمیں تین عدد ہری میش لی تھی باریک کٹ کر لیا ہے اور یہ بھی ہم شامل کر دیتے ہیں چھوٹی سائز کی پیاز لی تھی وہ بھی کیوبز میں کٹ کر لی تھی وہ بھی شامل کر دیتے ہیں ہاف ٹی سپون لیں گے کالے میش کا پاورڈر ملحق چاہیں آپ دردرہ کٹاوا بھی دھنیا شامل کر سکتے ہیں ملحق چاہیں آپ دردرہ کٹاویں بھی دھنیا شامل کر سکتے ہیں ملحق چاہیں ملحق چاہیں ملحق چاہیں کٹ juhil اور ان سب چیزوں کو ہم ہاتھ کی مدد سے مکسنگ کر لیں گے تاکہ اس کی بائنڈنگ اچھے سے ہو سکے آپ چاہیں آپ سے چمچ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے اسے ہاتھ سے آسانی لگتی ہے تو اس لیے میں اسے ہاتھ سے ہی اس طرح مکس کر لیں گے سارے مسالوں کو اور جو ہماری سالو کا میٹیریل ہے سارا ماشاء اللہ بہت اچھی طرح سے اس کی مکس ہو چکا ہے اب اس کے ہم کباب کی شیپ میں اس کے ہم بنا لیں گے جیسے ہم سی کباب بناتے ہیں اسی طرح ہم اس کے لمبے لمبے سے کباب بنا لیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح ہمارے کباب بن گے اور سب ہم اسے طرح کباب بنا لیں گے اور اس طرح سے ہمارے سارے کباب تیار ہو چکے ہیں اب ہم بریڈ لے لیتے اور اس کے لیے میں نے اس طرح سے سلائس لے لیا ہے اور اس کے ہم نے کنارے نکال لیا ہے سارے کورنر اور ایک بیلن لے لیتے ہیں اور بیلن کے مدد سے ہم اچھے سے اس طرح ہم اسے پریس کر لیں گے اور ساتھ اس کی ہم اس میں کوٹنگ کر لیں گے اور ساتھ فیلنگ مطلب ہے اس کی بھر جائے اور اس طرح ہمیں ایک کباب رکھیں گے یہاں پہ اور کباب رکھنے کے لیے اس کے ساتھ ہم یہاں پہ ہلکی ہاتھ سے پانی لگا دیں گے آپ چاہیں اس پہ انڈہ بھی لگا سکتے ہیں اور دودھ بھی لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے اس پہ ہم نے پانی لگا دیا ہے اور اس کے ذاتے سے ہم اس طرح سے آہستہ ہلکی ہاتھ سے آہستہ آہستہ اسے ہم رول کر لیں گے یہ دیکھیں یہ پرفیکٹ کباب بن کے تیار ہو گیا اس کا رول یہ دیکھیں کباب دلکل ہی در-در نہیں بھاگ رہا اور بلکل یہ دیکھیں ایجس جڑ گئے ہیں اس کے اور اسی طرح ہم سارے کبğ بنا لیں گے رول اور اسی طرح اس کا ہم دوسرا رول تیار کر لیں گے اور اسی طرح اسے سے ہم بیل لیں گے اور یہ بیل لیا ہے ساتھ کباب رکھیں گے اور اس طرح سے یہاں کباب رکھ دیں گے اور یہاں پہ ہلکی حال سے پانی لگا لیں گے اور اسے رول کر لیں گے اس طرح سے اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک رول بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم انہیں فرائے کر لیتے ہیں اور اس کے لئے میں نے گریل پین لے لیا ہے ساتھ اس میں میں تھوڑا سا آئل گریز کر دوں گے کیونکہ ہم نے اسے دیپ فرائی نہیں کرنا ہے لائٹ سائز سے ہم اس میں سیکھ لیں گے اور اسے تقریب میں ایک ٹیبل سپون کے قریب میں آئل لگاؤں گی اور اس طرح سے اس میں ہم سارے رول ڈال دیں گے اور لائٹ گولڈن کلر آنے تک اسے ہم سیکھ لیں گے اور اسے ہمیں دو منٹ فرائے کر لیا ہے اب ان کی ہم سائیڈ چینج کر دیں گے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سائیسا کلر آ چکا ہے اس کے ساتھ اور ان کی سائیڈ ہمیں چینج کر لیے اور تقریباً ایک منٹ کے لیے ہم دوسری سائیڈ سے بھی انہیں سیکھ لیں گے اور یہ سارے رول ہماری تیار ہو چکے ہیں اب انہیں ہم نکال لیتے ہیں اور سرف کر لیتے ہیں اور یہ مزے دار سے گریل پریٹیٹو رول ہو چکے ہیں تیار جو کہ بہت آسان ریسپی ہے اور بہت مزے کے بن کے تیار ہوئے ہیں مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ